تاریخ گواہ ہے کہ مدتوں سے عورت مظلوم چلیا رہی ہے یونان مصر عراق ہن چین غرض ہر قوم میں ہر خطے میں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی چہاں عورتوں پر ظلم ستم کے پہاڑ نہ ٹوٹے ہوں لیکن اسلام کی آمد نے عورت پر احسان عظیم کیا اس کو زلط و پستی کے گھڑوں سے نکالا جب وہ اس کی انتہا کو پہنچ چکی تھی اس کے وجود کو گوارہ کرنے سے بھی انکار کیا جا رہا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پوری انسانیت کو آگ کی لپیٹ سے بچایا تو وہاں عورت کو بھی اس گھڑے سے نکالا اس زندہ دفن ہونے والی عورت کو بے پناہ حقوق عطا فرمائے اور قومی و ملی زندگی میں عورت کی اہمیت کو اجاگر کیا یاد رہے کہ اسلام کی تاریخ کا آغاز ہی عورت کے تعمیری اور تاریخی کردار سے ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ جب غارہ حرا سے نسخہ کیمیاں لے کر اپنی قوم کے پاس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو ضعیف و ناتوان سمجھی جانے والی سنف نازک خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا ہمت و عظمت کا ایک بلند پہاڑ اور حوصلہ افضائی کا ایک سرچشمہ بن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہیں اور اپنے شوہر کی پاک بازی بلند اخلاق اور انسان دوست کردار کی گواہ بن کر نبوت پر سب سے پہلے ایمان لے آتی ہیں اور ارز کرتی ہیں کہ اے مجسمہ صدق و امانت اللہ پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بلند کردار کو کبھی پریشانی اور گبراہت میں تنہا نہیں چھوڑ سکتا اگرچہ اس واقعے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گبراہت فطرتی بات تھی لیکن اس مقام پر اللہ تعالی نے چاہا کہ ہوا کی بیٹی کی جس عظمت کو انسان بھول چکا ہے اس کی عظمت رفتہ کو جاگر کرنے اور عورت کے مرتبے کو ہمیشہ منوانے کی غرصے خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کردار کی ضرورت ہے اسی طرح سیدہ خدیجہ تلکبرہ کے عظیم الشان کردار سے عورت کی عظمت کو ہمیشہ کے لیے تسلیم کرا لیا گیا سب سے پہلے ہجرت کرنے والوں میں بھی خواتین پیش پیش تھی ہجرت کے بعد قیام حبشہ کے دوران مسلم خواتین کا کردار بھی تاریخ ساز ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں مسلم خواتین نے زندگی کے ہر شعبے میں برپور کردار ادا کیا چنانچہ علم سیکھنے سکھانے کا میدان ہو یا معاشرتی خدمات کا میدان یا اللہ کی راہ میں جہاد کا موقع ہر معاملے میں خواتین کا واضح اور روشن اہم کردار نظر آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صحابہ اکرام اور صحابیات سب شریک ہوتے تھے اور دین کی باتیں پوچھتے اور سمجھتے تھے صحابیات نے شکایت کی کہ خواتین سے متعلق کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ہم اپنے باپ دادا اور بھائیوں کی موجودگی میں نہیں کر سکتی چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے لیے ایک دن الگ سے مخصوص کر دیا جس میں صحابہ اکرام شریک نہیں ہوتے تھے اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک خواتین کی تعلیم و تربیت مرتوں سے بھی زیادہ اہمیت کی حامل تھی اسی طرح میدان جنگ میں مسلم خواتین مجاہدین کو پانی پلاتی تھی زخمیوں کی مرہم پٹی کیا کرتی تھی حتیٰ کہ غزوہ اہد میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے بھی اس کار خیر میں حصہ لیا غزوہ خندق کے موقع پر بھی مسلم خواتین نے ایسے ہی کارہائے خیر میں اپنا برپور کردار ادا کیا فیسال نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی خواتین اسلام نے قرآن پاک کی تعلیم کے ساتھ بچوں اور بچیوں کو دین کے اہم مسائل کی تعلیم بھی دینی شروع کر دی اس طرح علم کی تدریز، تعلیم کے فروغ اور عدیث کی روایت میں بھی ابتدائی دور کی مسلم خواتین نے سرگرم کردار ادا کر کے قیامت تک کے لیے ایک آلہ نمونہ اور قابل تقلید مثالیں قائم کی جو آج کی مسلمان عورت کے لیے مشہل راہ ہیں موجودہ دور زوال میں درپیش چیلنجز کے پیش نظر خواتین کے کردار کی اہمیت اور انہیں ان کی ذمہ داریوں کا احساس دلانے کے لیے خواتین میں اسلامی تنظیم کا قیام نہائی ضروری ہے تاکہ خواتین میں یہ شعور اجاگر ہو کہ اسلامی اقدار کا تحفظ ہی ان کے تحفظ کی زمانت ہے خلاف پہلی آواز مثال اردو